پاک فوج کی شاندار کار کردگی پر پریشان ہیں اور یہ لابیز امریکی انتظامی اور پینٹاگون کو اکسانے پر تلی ہوئی ہیں کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے میں جوائن کیا ہے سابق ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئے جنرل حمید گل نے بہت بہت شکریہ جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ اور کچھ اور قوتیں اور لابیز وہ پاک فوج کے حلاف دباؤ بڑھا رہی ہیں اور کچھ فیصلے کروانے پر تلی ہوئی ہیں یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ ان کا آخری حدث تو پاکستان کی نیوکلیر صلاحیت ہے لیکن وہ پاکستان فوج اور آئی ایس آئے کو ایک نظر دیکھنا نہیں چاہتے ان کے بارے میں کوئی اچھے جذبات بھی رکھتے ان کو استعمال کر کے اور ان کو دسٹرائی کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے دے وانٹو ڈی میلیٹر آئیز ڈی نیوکلیر آئیز ڈی اسلام آئیز پاکستان یہ ان کے واضح حدث ہیں ان کے باقاعدہ ان کے ڈاکومنٹیڈ ہیں ساری چیزیں اب جو انہوں نے شجاہ پاشا صاحب نے بات کی ہے وہ بلکہ درست ہے کیونکہ وہاں پہ ساری یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ مل گئی ہیں انہوں نے جیسے افوان انٹیلیجنس ہے اپنی جس کا ابھی نئی تشکیل نئی دی ہے انڈیا کی اور اسرائیل کی مدد سے اس کا نام راما رکھا گیا ہے جو سپیشل آپریشنز کے لیے بنائی گئی ہے اسی طریقے سے را جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے وہاں پہ انڈیان انٹیلیجنس نے شروع سے کوئی بیس ڈیٹیچمنٹس اپنی افوانستان میں آتے ہی ڈیپلائے کر دی تھی اور ہم پھر بھی اس کے باوجود ان کی ساری یہ مدد کرتے چلے گا ہے اچھا اسرائیل کی مسارٹ جو ہے وہ بھی وہاں پہ ایکٹیو ہے اور ان کو ساروں کو چھتری امریکہ کی موجود ہے نیٹوں کی فورسز جو ہیں وہ اپنے طور پر پاکستان کے جو بلوچستان کا حصہ ہے اس کو وہ ڈیس ٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جل سب آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس بات کا حساس ہی نہیں ہے کہ وہ جنگ کو وسط دیے چلا جا رہا ہے اور یہ جو جس طرح سے افغانستان میں حملے ہو رہے ہیں اس میں سیویلین کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں اس سے سوشل فیبرک جو ہے افغانستان کا وہ بھی بری طرح تباہ ہو گیا ہے اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے امریکہ کو جی نہیں دیکھیں وہ افغانستان تو تباہ حال ہے لیکن بہرحال ان کی اب جو افغانستان کے بارے میں تقریباً آپریشن وائنڈ اپ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے بارے میں ان کی جو آگے پلاننگ ہے وہ پاکستان کو نشانہ بنانا ہے یہ جس کو وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ انڈ گیم آف وار گنس ٹیرورزم ویل بی آن پاکستان تو پاکستان جو ہے آخری مارکہ جو ہے پاکستان میں سجنہ ہے اور اس کے لیے کراچی میں جو اب یہ حالیہ چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں کیونکہ پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں جانے سے تامل کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ہم اپنی پریاریٹی کے مطابق جائیں گے جناری صاحب کا بھی کوئی نکتہ نظر بدلا ہوا نظر آتا ہے انہوں نے بھی انڈیا کے ساتھ جو ہے ایک وہ جو پرانی بات ان کا ایڈین تھا اس سے انہوں نے اپنی تام تبدیل کی ہے وزیر حضم صاحب کی کہہ چکی ہے کہ نئی پاکستان کی جو استحقام جس سے متاثر ہوگا تو ہم وہ اس قسم کی کاروائیاں نہیں کریں گے اب یہ چیز ان کو بالکل پسند نہیں ہے لہذا انہوں نے فوراں وہ جو میدان سجانا شروع کیا کراچی میں کراچی میں انڈین انٹیلیجنس کا نیکٹ ورک بڑا وسیع ہے اور آپ نے دیکھا کہ آشورہ والے دن سے لے کے آج تک جو صورتحال جل رہی ہے کراچی کے اندر ڈیویڈ بیلی بینڈ کا وہاں بھاگ کے جانا ہالبور کا وہاں آوٹ آف دو وے جا کے وہاں پہ بات کرنا اس کے بارے میں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا جو نیا تارگٹ کراچی کے اندر ابر رہا ہے تاکہ اگر پاکستان اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی یا نظر سانی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہماری گردن پکڑیں گے کراچی کے اندر جی بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل سابق ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئی ایم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے افغانستان میں بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیاں مل چکی ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کے جو موجودہ حالات ہیں یہ اسی کاروائی کا شاخصانہ ہے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جاوید اقبال کو پروگرام نیوز ووچ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ